سورہ توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کہ یہ جو ہے جکات مفلیسوں مسکینوں گریب یعنی مسکینوں فقیروں کے اور کارکونوں کے جو اس کو جمع کرتے ہیں ان کے لیے اور جس کے دل جو ہی کرنا ہوں ان کے لیے ایک کٹے کے دو کٹے گیری ہے اس کے اندر چاہ چار میں بٹی ہوئی دو ایک کٹے گیری تو یہ ایک یہ دی گئی کہ جرورت مندوں کے لیے یعنی گریب فقیر ان کو دیا جائے مسکین بھی جو ہے اس کو کہا جائے گا مسکین ویسے یہ جو لفظ نکلا ہے مسکین نکلا ہے مسکن سے مسکن کہتے ہیں مسکن یعنی گھر گھر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ٹھیر جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں مسکن ٹھیرنے کی جگہ ٹھیر گئے تو یہ بھی اسی سے نکلا ہے مسکین یعنی کہ جس کی جندگی ٹھیر گئی ہو اس کے پاس پیشا تو ہے کہ وہ روز لاتا ہے کاما کر روز کھانے پینے اور بجلی کا بھیل کرائے اور یہ بھرنے میں اس کا پورا ہو جاتا ہے اب جو ہے اس کی جو باقی لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا کئی سالوں سے بس یہی ہو رہا ہے اتنی کما کے لاتا ہے اس کو سیلری ملتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے بچتا کچھ بھی نہیں کبھی کبھار کچھ بیماری وغیرہ کچھ آ جاتی ہے تو ایکشرا کہیں سے اس کو لینا پڑتا ہے پھر وہ اس کو جیسے سے کہے اور ٹائم کر کے اس کو چکاتا ہے تو اس کی جندگی کیا ہے کہ آگے نہیں بڑھ پا رہی جم گئی تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مسکی میں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا تھا کہ اس کی جندگی جو ٹھیر گئی وہ اس کی کھسک جائے آگے چل جائے تو اس کو آپ ایسا کچھ دے دے کہ ایک مہینے کا راشن آپ نے ڈلا دیا تو اب وہ جو کمارا ہے اس کا بچ جائے گا تو اس کی جندگی کے اندر کچھ ترقی وہ کر جائے گا ترقی بڑھ جائے کچھ چیجے وہ لیا ہے گا ایک شرط چیجے کچھ کھانے کی کھا سکتا ہے ایک شرط چیجے جو ہے وہ لا سکتا ہے سائیکل نہیں وہ لے سکتا ہے موٹر سائیکل کوئی نہیں اس کے جورت پڑتی ہے تو وہ لے سکتا ہے تو اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو جندگی ٹھیر گئے تو اس کو دیا جائے اور آمیلین یہ کارکنوں کے لیے جو اصول کرتے ہیں جو نظام میں لگے ہوئے تاکہ اس سسٹم کو چلائیں سب سے لے کر جو صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے پاس وہ ان کو پہنچائیں مولو فتیل قلوب اس کو کہیں گے جو گیر مسلم ہیں مسلمان نہیں اس کے دل کو مائل کرنے کیلئے بھی یہ دیا جائے گا چاہے وہ گریب نہ ہو لیکن مال خرچ کریں گے تو وہ اور مائل ہوگا اور کم سے کم وہ دوسرے سے بھی کہے گا کہ ہاں نہیں صحیح لوگیں اور خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لوگوں کے دلوں میں غلط فیمی نفرتیں ختم ہوں گے اور لوگ آسے محبت کریں گے اور اس کو تو پورا ہی بند کر دیا مکمل کوئی نہیں دیتا بلکہ تو کچھ کچھ نے تو کہہ دیا کہ آیت ہی منسوق گئی آیت تو نہیں منسوق ہے کہ آیت کا ایک حصہ ہے بیچ میں آٹھ مت کے اندر اندر سے بیچ میں آ گیا وہ لے چلتی آیت میں سے بیچ میں منسوق کینسل وہ لے نہیں دیا جائے گا اب اس کی وجہ وہ ایک الگ چیز ہے الگ بھیسے کے کیوں دیا گیا اس کو منسوق کیا گیا تو اب یہ بھی ختم ہو گیا اب یہ بند کر دیا ہے اگر یہ دیتے تو کم سے کم دیر مسلموں کے دل نرم ہوتے ہیں اوپر انہیں خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر اس چیزوں کے اندر آگے فرمائے کہ وَفِلْ رِكَابِ وَالْگِرِمِنَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنْ سَبِيل فَرِجَنْ مِنَ اللَّهِ اور گردن کو چھوڑانے کے لیے گلاموں کو آجاد کرنے کے لیے قرض داروں کے قرض چکانے کے اللہ کے رامے اور مسافر جس کو جروت ہے اس کے لیے ہے اور پھر یہ کہہ گیا تھا فَرِجَتَنْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا تمہارے پر فرض ہے اس کے آٹھ کے علاوہ کئی نوی جگہ پہ نہیں جائے گا یہ اس کے اندر ہے تو یہ جو اس کے اندر جو یہ جو ہے گردن چھوڑانے میں یہ گلام یا پھر بدھوہ مجدور ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر ایسے کئی ملک ہیں جہاں پر ابھی تک یہ نظام ہے لوگوں کو بیچا جاتا ہے وہاں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے کوئی آدمی ایسا ہے کہ کسی سے کرج لے کے فس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ہی کام کرنا پڑے گا جب تک کہ میرا کرجہ نہیں چکا ہے ابھی گلامی تو ختم ہو گئی لیکن یہ تو ہماری یہاں پر بھی مل جاتی ہندوستان کے اندر کئی لوگ اس نے فس گیا اس کو چھڑانے کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو یہ پھر جو ہے یہ اس کے اندر بھی آ سکتا جو بینا کسور بینا کسی وجہ کے جن کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کے کیس لڑنے کے لیے ان کو چھڑانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سب لوگ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے اور اس کے اندر جکات لگاتے نہیں لوگ گیر مسلم سستائیں بنی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو اٹھا کر بد کر دیا جاتا اس کے لیے گیر مسلم لوگ پیسہ لگاتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے لیکن مسلمان نہیں لگاتے یہ بڑی عجیب بات ہے جبکہ اس کے لیے جکات بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو ان کو بتائے گیا اور کرجدار کے لیے تو کرجدار ایسے کرجدار ایسے بھی نہیں کہ جو بار بار کرج دبل ہے وہی کرج ہے چکا دیا پھر وہ اس کو آگیا اگلے سال پھر رمجان میں جائیں گے کرجہ کھلو پھر جائیں گے پھر چکا دیں گے ایسے نہیں واقعی میں جو مجبوری کی وجہ سے اس پر کرجہ ہو گیا تو اس کے لیے یہ کرج چکانے کے لیے جو کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر مسافر ہے تو مسافر عام طور پر آج تو نہیں فستے پہلے ہوتا تھا کہ کازمی جو ہے سو دو سو پانسو کلومیٹر سے آگیا اس کی جیب ویپ کڑ گئی کسی نے اس کو لوٹ لیا تب اس کے بعد کسی کو نہیں جانتا تو فز جاتا تب وہ جا سکتا ہے نہیں کئی کھا سکتا ہے نہیں یہ ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی تھا آج تو اس ٹھیک ہے کہ موبائل ہو گیا آج تو پھر یہ موبائل تو اس کو آئے تو بھائی گھر سے سب گودگیاں پیسے بھی سے کچھ نہیں موبائل کچھ نہیں چوری ہو گیا موبائل لگا تو پھر یہ کوئی بھی لگا نہیں دیکھا آج کے دور اور مغوا سکتا ایٹی ایم ہوتا ہے ایٹی ایم سے لائے سکتا ہے مغوا سکتے ہیں تو بہت سارے آج تو ہیں لیکن اگر پھر بھی اس کے بعد کوئی فج جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہ پہلے جو چار لوگ بتائیں یہ ان کو سیدھے دینا ہے مال ان کو مالک بنانا ہے یہ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سیدھے دینا ہے اور نیچے کے جو چار بتائے گئے وہ الگ ہیں تو یہاں پر جو بتائے گئے تو ان کو سیدھے دینا ہے یعنی یہ فقیر مسکن کارکن اور جن کی آپ کو دل جوئی کرنا ہے یعنی ان کا دل مائل کرنا ہے تو ان کو آپ کو سیرت ڈاریک لی دینا ان سے نہیں پوچھنا کہ آپ اس کا کیا کرو گے ہم آپ کے لیے کیا کریں آپ سیدھا یہ کہیں گے آپ کے پیسے دس ہزار مالک بن گیا آپ وہ چاہے جو اس کو خرج کریں دوسری کٹیگری جو ہے گردن چھوڑانے کرجداروں کے لیے مسافر کے لیے تو یہ اس کے اندر پھر ہم کر سکتے کہ اس کے لیے ہم سسٹم سے لگائیں گے کہ بھئی سب ترے کے لگائیں گے چھوڑوانے کے لیے ہم کسی کو چھوڑانا تو وکیل کریں گے تو اس کو اس میں لگا سکتا کرجداروں کے لیے پوچھا جائے گا بھئی اس پر کرج ہے کتنا ہے بینک کہا ہے کسی سے لیا ہے تو اس کو اس کو اس کو ڈریکلی دیں گے کرج چھوڑانے کے لیے اس کو کردن چھوڑانے کے لیے وہاں سے وکیل کو ہم دیں گے اس طرح مسافر کے لیے یہ بھی اس کٹیگری میں لے سکتے کہ مسافر کھانا ہم بنوا دیں ایک درہ بنوا دیں اگر مسافر کا کچھ مال وال کڑی گیا تو یہاں پر آ جائے تو اس کو لیکن وہ جو پہلے کے چار ہیں ان کو ڈریکلی دیا جائے گا مالک بناوایا جائے گا ان سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ وہ مالکہ کیا کرتے ہیں وہ اس کٹیگری کے اندر ہے